نحمده ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالینا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضللہ فلا حادیلہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له و اشہدو ان محمدًا عبده و رسوله اما بعد فا ان خیر الحديث کتاب الله و خیر الحديث حدي محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم و الشر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعہ و كل بدعہ دلالة و كل دلالة في النار اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما سلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید واعوذ باللہ السمیع العالیم من الشیطان الرجیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینہم تعریفوں کے لائق صرف اللہ کی ذات جس نے یہ جہان بنایا اور اس کی ہدایت کے لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوذ فرمایا انگند درود و سلام اس حستی پر جس نے قدم قدم پر اپنی امت کی رہنمائی فرمائی محرم الحرام مسلمانوں کے سال کا پہلا مہینہ اور اس مہینے میں صحابہ پر تعن و تشنی بالخصوص اور پھر بالمقابل کچھ لوگ صحابہ کے آپس کے اختلافات میں نے پچھلا جمعہ بھی اسی موضوع پر پڑھایا تھا کہ صحابہ ان کے عزت اور احترام ایمان کا حصہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْ تَدَوْ آج انشاءاللہ اہلِ بیت میں سے صحابہ کا پیار اور پیغمبر کا اپنے نواسے سے پیار اس پر گفتگو کروں گا اللہ کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق اطاف فرماؤں حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن بشات وقال یا فاتمہ اہلِقِ رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِ بِذِنَةِ شَعْرِهِ فِي الدَّهِ قَالْ فَوَزَنْتُ فَكَانَ وَدْنُهُ دِرْحَمًا اَوْ بَعْدَ دِرْحِمٍ اَوْ كَمَا قَالْ عَلَيْهِ السَّلَامِ علی رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی ان کی پیدائش پر عقیقہ کیا ثابت ہوا کے بچے کی پیدائش پر عقیقہ کرنا چاہیے ایک بکری دباہ کی اور فرمایا اے فاتمہ اس کے سر کے بال اتار دو اور اس سر کے بالوں کے برابر صدقہ کرو فاتمہ رضی اللہ تعالی عن سر کے بال اور اس کا ودن فرمایا اس کا ودن ایک درہم کے برابر یا کچھ کم وہ صدقہ چاندی دے دو وہ کسی بھی غریب اور مسکین کو دیا جا سکتا یعنی ایک بچے کی ولادت کا پہلا کام اس کے سر کے بال صاف کیجئے امام الوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک حدیث میں دو جانوروں کا ذکر ہے کہ لڑکے کی طرف سے دو اور لڑکی کی طرف سے ایک جانور زبا کیا جائے اس کو آپ مسکینوں کو کھلا سکتے ہیں اور سارا خود بھی کھا سکتے ہیں رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں دعوتیں عام کر سکتے ہیں یہ حق ہے اس بچے کا اب والی تو تھے علی رضی اللہ تعالی عنہ اور جانور کس نے دبا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ننہال بھی بچے کی طرف سے جانور دبا کر سکتا یہ نہیں کہ والد کی ہی دمہ داری ہے جدیال ہی کریں گے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ نانا کا پیار اپنے نوازے سے اتنا ہے کہ پہلا قام جو بچے کے دیمے تھا وہ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اہلِ بیعت کا اور ابو بکر رضی اللہ تعالی محرم آتا ہے تو گالیاں اور دبان درادی پیغمبر علیہ السلام کے سسر پر ان کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اب دیکھئے ان کا اور علی کا پیار رأیتو عبا بکر وحمل الحسن صحابی کہتے ہیں اقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی میں نے ابو بکر کو دیکھا ابو بکر کو آپ حسن کو اٹھائے ہوئے گا وَهُوَ يَقُول اور کہہ رہے گا بِعَبِي شَبِيْهٌ بِالنَّبِيِّهِ وَلَيْسَ شَبِيْهٌ بِعَلِيٍّ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ صحیح بغھاری کی حدیث بچے کو کس نے اٹھایا ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ اہلِ بیعت کے ساتھ ان کا پیار نہیں کیوں قرآن جو کہتے ہیں رُحَمَا اُبَيْنَهُم اور پھر پیغمبر کے خاندان کے ساتھ تو محبت فرد ایمان کا حصہ اور یوں کہہ لی جی آج کے دور میں سعداد کی عزت لازم ہے کیونکہ ان کا شجرہ نصب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی سے جا کر مل رہا فرماتے ہیں حسن کو دیکھ کر کہ یہ اپنے بابا علی پر نہیں ہے اس کے نین نقش اپنے بابا علی پر نہیں اس کی شکل و صورت تو محمد کریم سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور پورا محرم آپ دیکھ لیجئے گا ٹیلی ویئن پر اور جو شوشل میڈیا ہے تشیع کبھی بھی رافضی حسن کی تعریف نہیں کرتا حسن بن علی رضی اللہ تعالی اس کی وجہ بھی میں جمعہ کے آخر میں مضمون کے آخر میں بتاؤں گا حسن بن علی پر گفتگو نہیں کوئی ذاکر نہیں کرتا منعقب بیان نہیں کرتے علی کو بیٹا اور بڑا بیٹا ہے حسین چھوٹے رضی اللہ تعالی عنہ اب فرمایا وَلَيْسَ شَبِيْهٌ بِعَلِيٍّ وَعَلِيٌّ يَدْحَكُ یہ علی کی شکل و صورت پر نہیں یہ تو پیغمبر علیہ السلام کی طرح لگتا یہ وعد سن کر علی مسکرہ رکھے اگر علی اور ابو بکر کا اختلاف ہوتا جھگڑا ہوتا عداوت ہوتی ہے اہلِ بیعت سے تو ان کے بچے کو گود میں لیتے اور پھر تعریفیں کر رہے ہیں اور علی رضی اللہ تعالی عنہ یدحک مسکرہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کی تعریف ہو رہی ہے جیسے آپ کے سامنے میرا پوتا آتا ہے آپ پیار سے اسے بھی بات کہتے ہیں آپ کا بچہ میرے سامنے آتا ہے بھائی کا بھائی کے سامنے آتا ہے اور دشمن کے بیٹے کو دیکھ کر تو آدمی مو ہی کر پڑے کر لیتا ہے عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے ارقبو محمدن فی اہلِ بیتی اگر نبی کی محبت تلاش کرنا چاہتے ہو چاہتے ہو کہ میرے دل میں نبی کی محبت ہو تو اہلِ بیعت سے محبت کرنا سیکھو اہلِ بیعت سے محبت کرنا سیکھو اللہ نے یہ مقام رکھا جو اہلِ بیعت سے بغز اور عداوت رکھے گا تو کیا خیال ہے پیغمبر کی محبت ملے گی اب عبو بکر جب یہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کی محبت اور پیار ان کے اہلِ بیعت میں جا کر تلاش کرنا تمہاری اگر ان سے محبت اور پیار ہے تو تمہیں نبی سے بھی پیار اور اہلِ بیعت سے محبت ایمان کا حصہ ہے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ بیان گرتے ہو یخاتب بذالک الناس وَيُوسِيْهِمْ فِيهِ وَيُوسِبْ بِهِ وَالْمُرَاقَبَةُ لِلْشَيْءِ الْمُحَافَذَةُ عَلَيْهِ يَقُول احفَذُوا فِيهِمْ فرمایا صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاتب کیا بذالک الناس لوگوں کو مخاتب کر رہے ہیں مخاتب کون تھے پیغمبر کے دبارے میں صحابہ صحابہ اہلِ بیعت کے متعلق مسید فرما دے احفظو فیہم ان کے حفاظت کرو جب صحابہ کو یہ کہہ رہے ان کی حفاظت کرو تو کیا خیال ہے صحابہ اہلِ بیعت کے محافظ نہیں بنے ہوگے سبحان اللہ فَلَا تُوذُوهُمْ ان کو ادانہ دو ادانہ دو اور ادانہ پر میں ایک واقعہ سناؤں گا حدیث کا بڑا ہی خوبصورت ہے وَلَا تُسِیُوْ اِلَيْهِمْ فَتْوَالْبَارِي مِنْ ان کے ساتھ بُرا سلوک نہ کرو بُرا سلوک نہ کرو ایک انساری سے کوئی خطا ہو گئی تو گورنر نے صدا دینے کی تیاری کی دوسرے صحابی کہتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انساریوں سے محبت کرنا ان کی غلطیوں پر ماف کر دینا فورا نہیں ڈنڈا رکھ دیا نیچے ان کو تکلیف نہ دو وہ تکلیف دینے والے سارے کوفی ہیں جنہوں نے دین کو برباد کر رکھا صحابہ نے کہا تکلیف دی خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں لم يكن احد اشبہ بالنبی من من الحسن بن علی میں نے پورے اہل بیعت میں سے لم يكن احد پورے اہل بیعت میں سے پیغمبر سے سب سے زیادہ مشابہ تشمیح والا بچہ اگر کوئی دیکھا ہے تو وہ علی کا بیٹا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اب یہ پیار نہیں محبت نہیں رحمہ و بینہ خادم رسول اور گواہی دے رہے اور پیغمبر کا بھی نواز سے سے بڑا پیار کیونکہ ایک ہی تھے حسین تو بات میں پیدا ہوئے دھدیال کا یہ کہنا کہ بچہ ہمارا ہے بھئی بس تمہارا کوئی نہیں تمہارے ذمہ تو مشہین ہے کہ بچے پیدا کرو اور دے دو جائے منیال کا پیار بھی دیکھیں صحابی بیان کرتے ہیں واللہ اِنَّكَ لَتَفْعَلُوا بِحَادَا شَيْئًا مَا رَعِنَاكَ تَفْعَلُهُ اللہ کی قسم میں نے جس طرح حسن کے ساتھ نبی کو پیار کرتے دیکھا ہے میں نے کسی کے ساتھ نہیں جو معاملہ نبی کا حسن کے ساتھ تعلق تھا وہ کسی کے ساتھ وہ کسی کے ساتھ نہیں جس نبی کا اپنے نواسے سے اتنا پیار ہے کہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم ان سے پیار کر اپنے دل میں ان کی محبت دل کے کسی کونے میں بھی کوئی عداوت اور بغض نہ ہو کیوں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں گتا رہے اور ایک دعا لیجئے نبی سے آنے والے قیامت تک ہر مومن مسلم مواحد کے لئے دعا ہے اس دعا کے حق دار بنی ہے برا بن عادب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسن علی عاتقے میں نے دیکھا پیغمبر رہی سلام کو کہ آپ کے کاندے پر حسن سوار ہے بلکل وہ عرب کی طرح ہمارے جیسے گاؤں میں ہوتا ہے پنجاب میں بچوں کو انہیں کندے پر اٹھایا ہوتا ہے یہاں پر بٹھایا ہوتا ہے پر سفر کر رہے ہوئے یہ قول اب آپ کہہ رہے ہیں کسے اپنے بادشاہ سے اللہم اینی احبو اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں فاہبہ اللہ تو بھی اس سے محبت کر دیکھو نبی کی دعا ہے اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اللہ تو بھی اس سے پیار کر اور نبی تو بغیر اجازت کے کلام ہی نہیں کرتا اللہ کی طرف سے بحی کے دریئے بولتا ہے اور پھر ہم سب کے لئے کیا ہے ہم سب کے لئے وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّ اس بندے سے بھی اللہ تو پیار کر جو میرے حسن سے پیار کرتا ہے ہینی دعا قیامت تک کے لئے آخری بندہ بھی آ کر کہے اور اسی لئے ابو حریرہ کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ جب سے میں نے یہ حدیث سنی مجھے پورے مکہ اور مدینہ صحابہ کے ہر بچے سے دیاد اگر پیار تھا تو علی کے بیٹے حسن سے پیار تھا کیوں کہ اس میں ایک دعا ہے کہ اللہ مجھ سے پیار کرے گا لالچ بھی ہے اور اللہ اگر ہم سے پیار کرنے لگ جائے تو ہماری کوئی مشکلیں رکھ سکتی سبحان وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّ اپنے دل میں اہلِ بیت کی محبت رکھی پیار رکھی ابو حریرہ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن کا مو کھول کر یہاں پیار کر رہے ہیں میں نے ایسے ڈاکٹر فضل اللہ حافظ اللہ تعالی کو ڈاکٹر حمد اللہ حافظ اللہ تعالی نے جب قرآن مقدس ختم کیا تکمیل ہوئی سلام بھیرا دونوں باپ بیٹا اٹھے دین کے پہاڑ ہیں میرے علم کے مطابق دونوں نے ایک دوسرے کے مو چومیں یہاں سے ابو حرارہ کہتے ہیں حسن ادھر آونا حسن قریب آگئے فرمایا میں یہاں پیار کروں گا کیونکہ یہاں محمد نے پیار کیا صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع تھا اقرع من حابث ان ال اقرع اقرع ابن حابث رضی اللہ تعالی صحابی رسول وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک مجلس میں پیغمبر کے ساتھ اس نے دیکھا اب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کو دیکھا کیا کر رہے ہیں پیغمبر علیہ السلام وَهُوَ يُقَبِّلُ يُقَبِّلُ الْحَسَن آپ حسن کو بیار کر رہے ہیں اب وہ بڑے حیران ہوئے ہیں کہ آپ قبیدر سے چونتے ہیں قبیدر سے چونتے ہیں وہ کہنے لگے فقال اِنَّ لِي اَشْرَةً مِّنَ الْوَرَةً میرے دس بچے ہیں دس بیٹے ماشاءاللہ اللہ سب کو دس دس عطا فرمائے وہ دینے والا ہے میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا کئی مہینے کے لئے گیا ہوا تھا اللہ کی توفیق سے سوالہ جواب کی نشیست چلتی رہتی تھی اسی طرح بچوں پر بعد آئی تو مجھے میری نانی امہ نے سنایا تھا کہ ہماری ایک گجر فیملی کی ایک عورت تھی اللہ نے اس کو بارہ بیٹے دی یک دم ایک ہی دفعہ میں ایک دو تین بارہ بچے پیدا کر دی کہا تھا اس کا والد گجر دودھ دہی کی خوشبو نہ آئے تو گجر نہیں ہوتا اس نے بارہ بحثے لاکر باندھی دودھ پر بچے پلنے لگ گئے کہتے ہیں کڑیل جوان بنے کہ جب وہ بارہ نکلتے تھے بنیاں کھڑا کر دیکھتا تھا کسی کے شدادے گزر رہے مجھے ویسے ہی گجروں سے پیار ہے ہمارے چوزری طاہر صاحب بشیر صاحب یہ فیملی سے کبھی کوئی بات سخت بھی کہہ دیں تو کیونکہ میرے استاد گجر تھے ہمیں تو ہدایت ہی اس خاندان سے ملی یہ تو زمنن بات تھی میں نے اس کی واقعہ سنایا تو میرے ساتھ ہی ٹوپر ٹیک سینگ کے دو اعلیدیز بیٹھے ہوئے تھے بزرگ وہ حسنے لگ گئے خیریت ہے غلط بات ہے اس نے کہا جی آپ تو وہاں کی سنا رہے ہیں انڈیا کی اس سے پوچھو کتنے بچے میں نے اس سے پوچھا آپ کے کتنے بچے کہتے ہیں ایک ہی دفعہ میں اللہ نے گیارہیں دیئے تھے ایک لے لی ہے دس کے دس جوان دوبارہ دیئے ہی کوئی نہیں پاکستان کی بات سبحان اللہ ایسے ہی صحابی دس بچے دس بچے تھے اب وہ کہتے ہیں میرے تو دس بچے میں اکبلت واحدا منہم میں نے کبھی کسی کو بوسا نہیں دیا پیار نہیں لیا اتنے سارے جو ہیں سبحان اللہ اب پیغمبر کیا فرماتے ہیں سنیے گا ذرا وہ لوگ جو بچوں سے پیار نہیں کرتے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا يرحم لا يرحم جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا بچوں کو پیار کیا کریں بچوں کو قریب لائے کریں بچوں سے پوچھا کریں ان کی ضروری یاد یہ نہیں کہ اچھی گاڑی دے دی موبائل ٹاپ کا دے دی اور بیٹھنے کے قریب وقت دی نہیں ہے یہ ساری جنہیں بیکار ہیں ان کے پاس بیٹھئے انہیں وقت دیجئے ایک اور ہے راکیہ بھی اسی طرح ہے آپ کے پاس حسن بیٹھے ہیں اور چون رہے ہیں سونگ رہے ہیں دلے لگا کر سونگ رہے ہیں سبحان اللہ گود میں بٹھا رہے ہیں آپ کے پاس ایک انساری بیٹھا بات انساری نے کہا میرا بھی ایک بیٹھ ہے میرا بھی ایک بچ قد بلگا جوان ہو گیا ما قبلہو قد میں نے تو کبھی نہیں چوما ایک بیٹھا تھا بندہ کہنا چوم چوم گئی وہ کہتا میں نے تو نہیں پیار رکھی ہے سبحان اللہ اب پیغمبر اللہ اسلام کیا حرمات ہیں فقال رسول اللہ عزیل سلم اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال لی ہے تو میرا کیا گناہ ہے سبحان سبحان اللہ بچہ تھوک دیتا ہے بچہ بھی جاپ کر دیتا ہے اور نفیس لوگ وہ ذرا تکلیف محسوس کرتے ہیں اب پیغمبر سے زیادہ نفیس اور عالی کون ہے سبحان اللہ پاک اور صاف جس کے جسم کے پسینے کی بھی خوشبو حسن کو اٹھایا ہوئے ہیں ابو حریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تشریف لائے وَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّنَ عَلَى عَاتِكَهِ وَلْعَابُهُ يَسِيلُ وَلْعَابُهُ يَسِيلُ عَلَيْهِ میں نے دیکھا پیغمبر حسن کو اٹھائے ہوئے ہیں اپنے کانے پر اور حسن کا لعاب پیغمبر کے جسم اتھر پر بیار ہے پیار کی حد نہیں ہے اور کوئی اس سے بغض اور عداوت رکھے رافضی تو بڑے عداوت رکھتے ہیں حضر حسن سے کبھی ذکر نہیں کرتے اہل سنہ ذکر کرتے ہیں ایک واقع ہے کنہ اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاء الحسن ابن علی کہا صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے امام احمد لائیں اس کو صحیح سند کے ساتھ حسن آگے علی کا بیٹا آتے ہی پھر حتی سعیدہ علی صدرہ سینے پر ہی چڑ گئے سینے پر ہی چڑ گئے پھر اصل بات کیا ہے فبال علی آپ کے سینے پر پشاو کر دی اللہ پشاو کر دی صحابہ نے دیکھا فابتد فابتدرناہ لناخدہ فقالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کہنے لگے صحابہ دوڑے پشاب وہ بھی کس پر یہاں مسجد میں کر دی انتظامیاں دیکھو پھر کیا کر دی نبی پر فقالا نبی ابنی 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 دو دفعہ فرمایا اور صحابہ میرا بیٹا ہے میرا بیٹا ہے میرا بیٹا ہے اور ایک حدیث میں تو ام فضل نے دیکھا پشاب کر دی یہ دوسرا واقعہ انہیں علاقات فیہی کندہ پر پکڑ کر بچے کو زور سے نہیں کرتے آپ فرماتے ہیں ام فضل میرے بچے کو تکلیف دے دیئے جانتی نہیں ہے کون ہے ابنی یہ میرا بیٹا ہے صحابہ نے کھڑے ہو گئے اور میں جاؤ سمدعہ بیمائن پانی لے کر آؤ پانی لے کر آؤ فسبہ علی آپ نے اس پر پانی بہا دیا عورت بچی کا دھویا جاتا ہے اور بچے پر چھینٹیں ڈالے جاتی ہیں جس طرح بھی پانی بہا کے صاف کریں کہنے کا مقصد یہ ہے حسن کا پیار نوازے کا نانے کا نوازے سے اور نوازے کا نانے سے سجدے میں گئے ایک حدیث میں آتا ہے کمر پر ہی چڑ گئے بچے چڑ جاتے ہیں ابھی گوڑی سہی سوار ہوئی ربایا میں نے سجدے ساری نہ اٹھایا جب تک یہ کھیل کود کے خود ہی نیچے نہیں اتر آتا اور ایک حدیث میں پکڑ کر آئیستہ سے نیچے کر دیا اہل ایمان حسن بن علی ہو یا حسین بن علی ہو اہل بیعت ہو ساری وہ ختیجہ ہو وہ عائشہ ہو وہ عفسہ ہو وہ مہمونہ ہو وہ سودہ ہو امہات المومنین دلوں کے اندر کجی اگر ٹیڑ آتی ہے نا یاد رکھے گا ایمان خطرے میں پڑ جائے حسن کے تو کہنے ہی کیا ہے اخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ایک دن نکلے اللہ کے پیغمبر اور ساتھ ہی حسن ساتھ ہی ممبر ساتھ ہی ممبر پر بٹھا لیا جمعہ پڑھانے جو آئے ہیں ممبر پر بٹھا لیا بڑی پیاری حدیث ہے سمات فرمائیے گا انہو سید یہ سید ہے انہو سید وَلَعَ اللَّهَ أَيُّسْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِيْعَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں مجھے اللہ سے بڑا یقین ہے ممکن ہے شاید یہ دونوں میں صلح کرا دے دو جماعتیں کس کی مسلمانوں کی جو بکواس کرتے ہیں میرے ماویہ پر اور بھونگتے ہیں بنو مئیہ پر یا پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں مسلمانوں کی دو جماعتوں میں یہ سید ہے سردار بنے گا یہ کئی بچوں کا اٹھانی بڑا عمدہ ہوتا ہے بچوں والی حرکتیں ہی نہیں ہوتی اور پھر اسے وہ بہت عروج پر جلا جاتا ہے اور آپ دیکھیں پیار دیکھیں خطیب خطبہ دیتا ہے سامنے دیکھتا ہے اللہ کے پیغمبر نے ممبر پر بٹھایا ہوا ہے ممبر آپ نے مسجی میں دیکھا ہے نبی میں یندرو علیہ ناس مرہتن ویلیہ مرہتن ایک نظر لوگوں کی طرف اور ایک نظر اپنے حسن کی طرف دیکھ رہے ہیں خطبہ دیتے ہوئے میں یہاں بٹھاؤں اور ایسے بچے کو دیکھوں تو آپ کہیں گے شاہ جی کہ ملل آیا تُسی کدیو در ویگ دیو تو کدیو نوچپ کران دے مسجدوں میں بچوں کو آنے ہی نہیں دیتے لوگ آنے ہی نہیں دیتے سبحان اللہ کمال کا ہے میں نے جب یہ مطالعہ کے دوران یہ پڑھے نا الفاظ ایک دفعہ لوگوں کی طرف اور ایک دفعہ بیٹے کتنی دفعہ دیکھاؤ گا اچھا پندرہ منٹ کا بھی خطبہ ہو تو کتنی دفعہ دیکھاؤ گا ایک گفت گدر کرتے ہیں پھر بچے کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں سبحان اللہ اللہ ہم سب کو اہلِ بیت سے محبت نصیب فرمائے اس لئے حسن بسری کا قول ہے یہ حسن ایسا خلیفہ ہے اس کی خلافت میں ایک کترہ خون بھی نہیں بہا دو مسلمانوں میں صلح جو اس نے کرا دی اور اس لئے رافضی اس کے بڑے دشمن کوفی بڑے دشمن اپنے بچوں کی ایسی تربیت کیجئے حسن سے پیار ضرور ہے نبی کو لیکن یاد رکھنا جاتے ہوئے خجور موں میں ڈال لی تھی نبی ساتھ تھے کہہ انگلی دیکھ کر باہر نکال دی کہ سید پر صدقہ آرام ہے یہاں مانگتے کہتے ہیں آلِ رسول نے صدقہ دو دو یہ سارے نہیں جاتے گلڑ بھی سیدوں کے ہاتھ میں دیکھو شجرہ سید ہے تو پھر سید تو رہے گا وہ کسی عقیدے کا کیوں نہ ہو سید ہو سوارے دیتے ہی رہتے ہیں نظرانے اور چڑھانے سوارے یہ بہت سید پلا دے جتنے بڑے میں گلڑ بھی پلا دے یہ سوارے آپ کے پیسوں کے اور یہاں حسن کو کیا باہر نکال باہر نکال بچہ تھا نا صحابہ نے کہا بچے بچے اور میں سید ہے صرف بچہ نہیں سید ہے چودری کھا سکتا ہے سلمان صاحب تسید کھا سکتا ہے سید ہے سید باہر نکال خجور نکال کر باہر پھینک رہی کیوں صدقہ حرام ہے سید پر اس لیے آخری بات حسن کو زہر دے دیا تھا اس لیے کس کو نمازہ رسول زہر دے دیا تھا ان ازالوں نے دیا تھا اور میں ایک بہت بڑے لیڈر کا کل سن رہا تھا آج کل بڑا چل رہا ہے کلیپ اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوفیوں نے پرگرام بنایا جو حسن کے دائیں بائیں تھے کہ پکڑ کر امیرِ مابیوں کو دے کے پیسے لے لیتے ہیں کتاب کی اندر لکھا ہے تبرسین کتاب میں لکھا ہے اس ہی کا قول میں سن کے بیان کروں میں نے نہیں دیکھا کتاب میں زہر ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ کئی مرتبت ہے حسین آگے اور سرانے بیٹھ گئے سرانے بیٹھ گئے اور کہا بھائی جان کس نے زہر دی ہے دیکھو تقویٰ بھی دیکھو کہا کس نے زہر دی ہے کہا اس دفعہ جو زہر دی ہے بہت سخت ہے میں جگر کا ٹکڑا پھینک آیا ہوں گئے اور واشروم میں اور پیٹ کی صفائی نکل گئے کہا مجھے گمان ہے اس نے دیا نام نہیں بتایا جس کے بارے میں مجھے گمان ہے کہ اس نے دیا اللہ بڑا انتقام لینے والا ہے اوہ اوہ کمال کا تقویٰ ہے اور اگر اس نے نہیں دیا تو میں کسی کو بے گناہ قتل کروا دوں نام ہی نہیں بتایا یہاں کہتے ہیں کہ عرم نانگ شاہ عالم الغعب ہے یہاں عسن بن علی کو نہیں پتا کس نے زہر دیا گمان کر رہے ہیں گمان کر رہے ہیں سنتالیس سال کی عمر اور مدینہ طیبہ میں شہادت راف جی کیوں نہیں مناقب بیان کرتا ہے اس لیے کہ امیر ماویہ کا اس نے مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا تھا ایک ہی جرم ہے عسن کا رضی اللہ تعالی اور کوئی جرم نہیں ایک ہی جرم قصور ہے کہ مسلمانوں کی جماعتوں کی صلح کروائی اور اپنا ہاتھ جا کر امیر ماویہ کے ہاتھ پر رکھ کہ عام مسلمانوں کے امیر اور پھر اللہ نے فتوحات کے دروادے کھول دیئے تھا اسی وجہ سے حسن کا تذکرہ رافدیوں سے نہیں ملے گا ہم سنیوں سے ملے گا اللہ مجھے اور آپ کو ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطاف راکھر ان الحمدللہ نحمده و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضللہ و من یدللہ فلا هادیلہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و اشہد ان محمدًا عبده و رسول اما بعده ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحجی حجی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدساتها و كل محدسة بدعہ و كل بدعہ دلالہ و كل دلالت في اللہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم و انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم و انکا حمید مجید ہمارے میاں زاہد صاحب کے بہنوی کل وفات پا گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُمْ اللہ ان کی مغفرت فرما قبر کے فتنوں سے محفوظ فرما مولا کریم ان پر رحم فرما اور ورساق و صبر جمیل عطا فرما ہماری بہن ہے ایک ان کی ایک بڑی قریبی رشتدار لاہور میں ایک مہینے سے مسلسل شدت کی تکلیف میں اللہ انہیں صحت عطا فرما پرسو میری ساس والدہ گر گئی اور ان کی کلے کی ہڈی ٹوٹ گئی اللہ انہیں بھی صحت عطا فرما میرے بھائی دکتور طالب الرحمن جو بہت ہمت ہار چکے ہیں اللہ انہیں صحت کامل عطا فرما جو جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفاع عطا فرما جنہوں نے دعا کے لئے کہا ہے اور جنہوں نے نہیں کہا سب کو شفاع عطا فرما اللہ ایمان والی صحت والی توحید والی عبادت والی لمبی زندگی عطا فرما حولہ کریم تو کریم ہے رحم رحم فرما اس ملک کی حفاظت فرما ملک کے باسیوں کی حفاظت فرما اہلِ توحید کی حفاظت فرما اہلِ ایمان کی حفاظت فرما اپنے گھروں کی حفاظت فرما رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ وَتُبْعَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّبَابُ الرَّحِيمِ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَجْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِطَائِ ذِلْقُرْبَى وَيَنْحَانِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْقَرِ وَالْبَغْيَ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ سُلْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامًا عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ